بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آمد شکور آج ہم ایف آر کی فرسٹ لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں اور ایف آر میں سب سے پہلے اور جو بیسک سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اگزام سٹرکچر کی بات کر لیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے پہلے بھی ہم نے ویڈیوز میں بات کی جس جو ہم نے بات کی تھی ہاؤ ٹو پاس ایف آر تو ایف آر میں سب سے پہلے ہمارے پاس پیپر کا پیٹرن کیا ہے آئے گا وہ فیفٹین ایم سی کیوز ہوں گے ٹو مارکس ایچ ہر کوشن انڈیپنڈنٹ ہوگا اور آپ کو دو مارکس کے لیے ایگزامینر جو ہے وہ چیک کرے گا پھر اس کے بعد ایم ٹی کیوز ملٹپل ٹاسک کوشن ایک سینری ہوگا اور پانچ آپ نے کوشنز ایٹیمٹ کرنے ہوں گے تین کوشنز اس طرح کے آئیں گے اور تھرٹی مارکس پلس تھرٹی مارکس سکسٹی مارکس کا پیپر جو ہے وہ آپ کے ایم سی کیوز پلس ایم ٹی کیوز ہیں تو وہ بچے جو ایف 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 کے بعد ایف آر پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے ایم ٹی کیوز کو وہ آلریڈی 15 مارس کے دو لانگ کسنس دیکھے تھے FFA میں یا F3 میں اب FR کا اس سے لیول بلکل ڈیفرنٹ ہوگا اور آپ آنے والی ویڈیوز میں اور لیکسس میں دیکھیں گے کہ دونوں میں ایک کافی زیادہ ڈیفرنس بھی آپ کو فیل ہو رہا ہوگا اور ساتھ جو آخری اس کا سیکشن ہوگا اس میں دو کسنس ہوں گے اور وہ دو کسنس جو ہیں وہ لانگ کسنس اور وہ 20 مارسک ایچ اس کا اگر نارملی اس میں کنسولیڈیشن آتی ہے انٹرپیٹیشن آتی ہے یا پھر ریڈرافٹنگ آتی ہے جو آپ نے FFA میں F3 میں بھی دیکھی تھی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا پہلا لیکچر جو ہمارا بڑا بیسک سا سٹینڈرڈ ہے جس سے بہت ساری ہمارے اکاؤنٹنگ کنسپٹس جس سے آگے چلتے ہیں وہ ہے IAS16 International Accounting Standard No.16 یہ وہ سٹینڈرڈ ہے جو آپ نے FFA میں F3 میں بھی already پڑھ رکھا ہے جو چینج آئے گا وہ چینج تھوڑا سا اس میں چیزیں add کر لیں گے ہم باقی بیسک جو اس کا knowledge ہے وہ ہم already FFA میں لے چکے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں IAS16 Property Plant and Equipment کی تو Property Plant and Equipment کیا ہوتے ہیں یہ سٹینڈرڈ ڈیل کرتا ہے تینجیبل ایسٹس کے ساتھ ان تینجیبل ایسٹس کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا کون سے تینجیبل ایسٹس جو more than one accounting period کے لیے ہو جو رینٹلز کے لیے ہو جو administrative use کے لیے ہو supply of goods کے لیے ہو تو یہ سارے مل کے کیا بنتا ہے Property Plant and Equipment تو اگر definition کی بات کریں یا standard کی scope کی بات کریں تو Property Plant and Equipment are tangible assets held by an entity for more than one accounting period means long term they are not for sale assets یہ وہ assets ہیں جنہیں آپ نے sell نہیں کرنا آپ کا objective کیا تھا آپ کا objective اسے use کرنا ہے use کر کے benefit لینا ہے تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہم ان ایسٹس کو کبھی sell کر نہیں سکتے تو جواب ہے بالکل آپ اسے sell کر سکتے ہیں اگر آپ کا یہی ایسٹس یہ جو Property Plan and Equipment کے لارہا ہے جب یہ for sale ہو جائے گا تو یہ standard کے scope سے out ہو جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس ایک نیا standard آئے گا اور وہ کون سا ہوگا ہم آگے چل کے پڑھیں گے بھی IFRS 5 non current assets held for sale تو یہ پھر held for sale میں چلا جائے گا تو Property Plan and Equipment کیا ہوئے tangible assets they are tangible assets held by an entity for more than one accounting period for use in production or supply of goods or services for rentals to other or for administrative purpose تو یہ اس کے اندر اس standard کے اندر یہ تمام assets شامل ہیں ہم ان assets کو کب recognize کرتے ہیں تو یاد رکھیں recognition criteria کیا ہے دو چیزیں جب پوری ہو جائیں گی وہ دو چیزیں کیا ہیں number one it is probable that future economic benefit associated with the asset will flow towards the entity and number two the cost of that asset can be reliably measured اگر یہ دو conditions پوری ہو جائیں گی تو ہم اس asset کو اپنے پاس as an asset record کریں گے کیا ہے میں دوبارہ repeat کرتا ہوں it is probable that future economic benefits associated with the asset will flow towards the entity مطلب اگر میرے سامنے یہ chair پڑی ہوئی ہے تو اس chair کو میں کب اپنا asset بناوں گا جب مجھے اس کی cost کا reliable measure ہوگا اور جب مجھے probable ہوگا کہ اس سے مجھے future میں economic benefits بھی ملیں گے اگر یہ دونوں conditions meet ہوں گی تو تب ہی میں اس asset کو اپنے past property plant and equipment record کروں گا تو پھر بات کرتے ہیں initial measurement کی کہ ہم نے ایک asset کو record کس value پہ initially ہم نے ایک asset کو کس value پہ record کرنا ہے تو ہم initially assets کو اس کی cost پہ record کرتے ہیں تو یہ cost کیا ہوتی ہے cost کا کیا مطلب ہے cost کا مطلب ہے all costs that are necessary to bring the asset into working condition working condition میں لانے کے لیے جتنی بھی cost ضروری تھی وہ تمام cost add ہو کے ہمارے پاس property plant and equipment کی cost بنے گی اب وہ cost میں کیا کچھ آ سکتا ہے اس میں delivery cost آ سکتی ہے اس میں installation آ سکتی ہے اس میں site preparation آ سکتی ہے اس میں legal fee آ سکتی ہے اس میں borrowing cost آ سکتی what is borrowing cost یہ ہمارے پاس ایک پورا standard ہے جو کہ ہمارا record کریں گے but آج کے دن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب ہم asset کو record کرتے ہیں تو record کرتے ہوئے purchase price plus installation plus delivery plus legal fee plus testing اگر ہم نے asset کو working condition میں لانے سے پہلے ہم اسے test کر رہے ہوتے تو testing fee بھی cost میں کیا ہوگی add ہوگی revenue cost جو بھی revenue cost ہوگی وہ expense منے گی وہ right off ہوگی as income جیسے ہی revenue expenditure ہمارے پاس asset کی cost میں add نہیں ہوتے اس کی example کیا ہے maintenance insurance ہے یہ revenue expenditures ہیں and revenue expenditures are expenses a cost اس میں اور بڑی ضروری ہے جو شاید ہم نے اس سے پہلے بھی ویڈیو میں صرف اس پہ بات کی تھی dismantling cost rectification cost یہ کون سی cost ہے یہ وہ cost ہے جو ہم نے future میں pay کرنی ہے let's suppose مجھے ایک acid بنانے کے لیے ایک جگہ کا lessons ملا کہ یہاں جیسا ہی کر کے دیں گے جیسے یہ پہلے تھی تو اب یہاں پہ جو میں نے اس جگہ کو ٹھیک کرنا ہے یا اس acid کو یہاں سے ہٹانا ہے یا اس rectify کرنا ہے یہ جو پان سال بعد میرے پاس cost لگے گی میں نے اس cost یہ 10 million ہے اس 10 million کا میں آج present value بہت آسان بات ہے کہ اب آپ present value کیسے لیں گے present value کیسے لی جاتی ہے future value multiply by 1 plus r minus n n is number of year r is rate of return تو یا ہمارے پاس questions میں discount factor اس کی جگہ already given ہوتا ہے ہم discount factor کو multiply کریں future value سے تو ہمارے پاس present value آ جائے گی تو جو present value ہوگی وہ آپ کا asset بنے گی تو ہم نے کیا بات کی کہ asset کو initially cost record کریں گے cost means present value اگر کوئی future میں آ رہی ہے تو اس کی double entry کیا ہوگی debit non current asset credit provien اور ہم نے بات کی تھی ہر سال یہ provien increase ہوتی جائے گی اور آخری سال یہ provien کتنے کی بن جائے گی 10 million کی تو اگر میں نے 10% پر discount کی ہے تو ہر سال جو provien increase ہوگی وہ by 10% ہوگی double entry کیا ہوگی debit finance cost debit interest credit provien اور جس دن میں present value نکال رہا ہوں present value کی double entry جو ہر سال یہ provien increase ہوگی credit provien debit interest credit provien debit interest credit provien provien بڑھتے بڑھتے کہاں پہ آ جائے گی 10 million کی آ جائے گی تو اس دن جب میں 10 million لگاؤں گا تو میں کیا entry کروں گا debit provien credit cash میں اپنی provien کو decrecognize کر دوں گا اور cash بے کر دوں گا تو آپ کو سمجھ آگئی کہ initially ہم acid کو کس cost پہ record کریں گے تو ہم نے بات کر لی purchase price delivery installation borrowing dismantling rectification plus ہم نے testing تو یہ ہر وہ cost جو اس acid کو working condition میں لانے کی لیے ضروری ہے وہ acid کی cost میں add ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں subsequent expenditure کی ایک acid جب complete ہو جاتا ہے complete ہونے کے بعد ہم اس پہ expenditure کریں تو کیا وہ expenditure acid بننا چاہیے یا expense بننا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ جب ہم نے وہ expenditure کیا تو ہم کیا دیکھیں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر اس expenditure کرنے کی وجہ سے increase آ گیا یا operating cost decrease ہو گئی ان میں سے کوئی condition بھی ہوئی تو ہم اس کو کیا کہیں گے اس کو ہم acid بنائیں گے وہ capital expenditure کلائے گا وہ acid میں cost میں add ہوگا اور اگر ہم نے پیسے لگائے اور ان میں سے کوئی condition نہ achieve ہوئی تو وہ ہمارا expense بنے گا ٹھیک ہے تو اگر ہم بعد میں کوئی expenditure کرتے ہیں efficiency کا increase capacity کا increase ایک floor تھا ایک floor اور بنا دیا پانچ کمرے تھے 10 ہو گئی capacity increase ہو گئی capacity کا increase efficiency کا increase آپ نے ایسا part change کیا جس کی وجہ سے production ڈبل ہو گئی یا پہلے سے زیادہ ہو گئی efficiency بہتر ہو گئی تو this expenditure is capital expenditure اس کے علاوہ future benefits increase ہو گئے یا operating cost decrease ہو گئی تو یہ کیا کہلائے گا ایسا expenditure capital expenditure کہلائے گا اس کے علاوہ جتنے بھی expenditures ہوں گے revenue expenditures ہوں گے اب ہم نے بات کر لی کہ capital expenditures کیا ہوتے ہیں non current assets ہوتے ہیں اب جب ہمارے پاس non current asset آ گیا جس life long term ہے ایک سال سے زیادہ benefit دے گا تو یہاں پہ ایک concept آتا accrual concept جب ایک چیز ایک سال جو چیز جس period پہ benefit دے اس پہ آپ نے کیا record کرنا ہے expense بھی record کرنا ہے یہی ہم نے ایک accrual کی بات کی تھی جس period سے relate کرتا ہے اگر ایک asset مجھے 5 سال benefit دے گا تو 5 سالوں میں میں اسے کیا بناؤں گا expense بھی بناؤں گا کیوں کیونکہ اسے میں کیا لے رہا ہوں benefits years کے تو ایک سال کا گزر جانا this is depreciation conversion of capital expenditure into revenue expenditure asset کو کسی بھی systematic way میں expense بنانے کے عمل کو depreciation کہتے اب depreciation کے وہ systematic way کیا ہو سکتا ہے وہ state line ہو سکتا ہے وہ reducing balance ہو سکتا ہے وہ machine ours ہو سکتے ہیں جو بھی اس سے جو بھی ہم way use کر رہے ہیں تو ایک systematic way میں ایک asset کو expense منانے کے عمل کو کیا کہتے ہیں depreciation کہتے ہیں اب depreciation جو ہے ہمارا expense ہے expenses ہمارے profit and loss میں لکھے جاتے ہیں تو depreciation کی double entry کیا ہے debit depreciation expense credit accumulated depreciation تو debit depreciation expense کہاں پہ record ہوگا profit and loss میں accumulated depreciation کہاں پہ record ہوگا statement of financial position میں تو cost less accumulated depreciation is equal to carrying amount what is carrying amount carrying amount is the net جسے net book value بھی کہتے ہیں یہ وہ remaining benefits ہیں اگر میرے پاس 100 کا asset 20 کے benefits لے لیے تو یہ 80 وہ remaining benefits ہیں جو ہمارے non current assets accumulated depreciation what is accumulated depreciation accumulated depreciation is total benefit received till date آج تک میں اس asset سے کیا benefit لے چکا ہوں وہ کیا ہے accumulated depreciation what is cost cost is the total expected benefits from an asset کہ میں نے ایک چیز کبھی بھی کسی shop پہ جاتا ہوں تو میں جب ایک چیز کو دیکھتا ہوں کہ مجھے لینا یا نہیں لینا تو میں کیسے decision کرتا ہوں یہ جو price لگی ہے میں کیا اس سے اتنے benefits لے سکتا ہوں تو cost کیا ہے total expected benefits from an asset accumulated depreciation is benefit received till date and carrying values the remaining benefits تو ہمارے پاس non current assets میں کیا لکھا جائے گا ہمارے پاس carrying value لکھی جائے گی depreciation کے اندر ہم تین 13 کے estimates use کرتے ہیں وہ کون سے useful life of an asset scrap value and number 3 scrap value کو residual value بھی کہتے and number 3 depreciation method اب یہ جو estimates ہیں یہ ہمارے change بھی ہو سکتے ہم نے اس 8 پہ separate ویڈیو بھی بنائی تھی change in accounting estimates تو یہ جو تین ہمارے estimates ہیں اگر یہ change ہو جائیں تو یاد رکھو جو گزرا ہوا وقت ہے جو اگر ایک سال کی depreciation charge کر لی ہے تو وہ depreciation change نہیں ہو سکتی ہمارے new estimates ہیں وہ جس طرح دیکھیں اگر میرے پاس acid کتنے کا تھا 100 کا تھا accumulated depreciation کتنی ہے 20 کی ہے carrying value کتنی ہے 80 ہے پہلے میرا estimate تھا 5 years اب کتنا ہے 3 years 2 years تو جو charge ہو چکی ہے وہ change نہیں ہوگا ہم اس 80 کو divided by 2 کر دیں گے جو بھی remaining life ہے جو new estimates ہے اس کے مطابق تو جو ہم نے پچھلے سال کی depreciation charge کر لی وہ charge کر لی وہ change نہیں ہوگا یہ ہم نے بات کی تھی change in estimate تو اگر is 16 میں وہ آپ کو بتا رہا ہو کہ during the period جو ہمارا estimate سا change ہوگیا تو وہاں بے کون سا standard apply ہوگا is 8 change in accounting estimates accounting policies and errors اچھا جی پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں is 16 ہمیں دو models کی بات کرتا ہے ایک cost model اور ایک revaluation model what is cost model کہتا جی initially ہم نے جس طرح بات کی تھی acid کو record کریں گے cost اور cost remain same یہ cost میں کوئی change نہیں آئے گا اور ہم depreciation اسی کے مطابق chart کرتے رہیں گے cost less accumulated depreciation is equal to carrying value ہم اس cost کو پھر ہے ہمارے پاس دوسرا model revaluation model تو revaluation model میں ہم اس cost کو change کرتے ہیں اور اس acid کو revalued amount پہ لے کے جاتے ہیں اب revaluation کی وجہ سے revaluation upward بھی ہو سکتی ہے downward بھی ہو سکتی ہے revaluation کی وجہ سے revaluation upward بھی جا سکتا ہے اگر revaluation ہو رہی ہے اور upward جا رہا ہے تو ہم اس acid کے against ایک reserve create کر لیں گے اور جو reserve ہوگا وہ reserve ہمارے پاس اس کا نام ہوگا revaluation reserve اور revaluation reserve reserve ہمیں پتا ہے credit ہوتے اور اسے ہم unrealized reserve بھی کہتے کیوں کیونکہ ہم نے start میں بات کی تھی یہ وہ assets ہیں جو بیچ نہیں نہیں ہے they are not for sale assets تو اگر ان assets کی value میں increase آ رہا ہے تو جو not for sale ہیں تو ہمارے ہم accumulated depreciation کو in case of revaluation کیا کرتے ہیں debit کرتے ہیں by 20 اور credit کیا ہو جائے گا revaluation reserve by 70 revaluation reserve by 70 اب جو نئی depreciation ہوگی وہ کس پہ charge ہوگی 150 پہ 150 پہ ہم depreciation charge کریں گے let's suppose وہ 30 آگئی تو ہمارے پاس carrying value کتنی آگئی 120 اب دیکھیں پہلے ہمارے پاس revaluation سے پہلے ہمارے پاس depreciation کتنی تھی 20 اب کتنی ہے 30 اب نئی اور پرانی depreciation کا جو difference ہے وہ ہے 10 اور اس 10 کو ہم کیا کہتے ہیں excess depreciation ٹھیک ہے revolution reserve ہم نے ابھی بات کی کہ revolution reserve unrealized ہے یہ کب realize ہوں گے جب ہم acid کو sale کریں یا جتنی excess depreciation ہے وہ excess depreciation کا part آپ کیا کر لیں گے کیسے realize کریں گے ہم ایک double entry کریں debit revaluation reserve by 10 credit retain earnings میں اپنی retain earning کو credit کرنے کا مطلب کیا ہے تو debit revaluation reserve 10 credit retain earning 10 realize ہو گیا 10 تو اس کا مطلب کیا ہے میں نے credit کیا ریٹین earning کو مطلب income منائیا 10 کو اور اپنے reserve میں سے کتنا minus کیا 10 یہ کس کی entry ہے excess depreciation کی تو ہم اپنے reserve کو دو ہی case میں کیا کر سکتے ہیں دو ہی case میں کیا کر سکتے ہیں realize کر سکتے they are unrealized reserve تو realize کب ہوگا when we sell the asset اور in case of excess depreciation جتنی excess depreciation ہوگی وہ portion ہم کیا کریں realize کر لیں تو اب دیکھیں میرے پاس 70 کا reserve 10 realize کر لیا مطلب reserve سے minus کر کے اپنی income منال لی اب میرے پاس reserve کتنے رہ چکی 60 ایسا ہم کیوں کرتے ہیں دیکھیں اگر میری جیب سے 100 روپیہ لگ رہے اور میں revalue کر کے اسی 100 کو 1000 بنا لوں تو میں expense 1000 تو نہیں بنا وں لی دفعہ اس کی accounting کریں گے اگر let's suppose اب یہ آگیا 50 کے اوپر تو پہلی entry کیا ہوگی credit cost by 100 دوسری entry کیا ہوگی debit accumulated depreciation by 30 اب دیکھیں 120 کتنا ہو چکا ہے 50 ہو چکا ہے اور ہمارے پر reserve ہم نے 70 کے بنائے تھے 10 کے realize کر لیے تھے کیونکہ excess depreciation تھی تو reserve کتنے کے رہ گئے ہیں 60 کے reserve رہ گئے ہیں تو پہلے ہم reserve کو ختم کریں گے کتنے سے 60 سے تو باقی کیا رہ گیا ہے دیکھو کیا double entry balance ہو رہا ہے cost کتنے سے credit ہوئی aced 150 سے 50 آیا credit cost 100 debit accumulated depreciation 30 difference 120 اور 50 کا difference is 70 اس 70 کو میرے پار reserve ہے 60 کا تو میں پہلے reserve ختم کروں گا 60 کا باقی کا 10 ہے وہ 10 میرے لئے لائس ہے اگر میں یہ کہوں کہ یہ دس اربے کا لیا اور 20 اربے کا ہو گیا تو 20 اربے میں 10 کا increase آیا ہے وہ unrealized ہے اب میں کہتا ہوں 20 سے 15 کا ہو گیا تو میرا جو reserve ہے وہ کم ہو ہے مجھے loss تب ہوگا جب یہ 10 اربے سے بھی کم ہوگا تو یہ ہمارے پاس کون سا model ہے revaluation کہ اگر یہ decrease نہ ہوتا تو اس کی کیا caring value ہونی چاہیے تھی اور آج کیا caring value ہے تو ان دونوں کا difference ہے اس سے loss ریورس ہوگا کیونکہ یاد رکھو loss آپ کو ایک benefit بھی دے رہا ہے جب acid کی value کم ہو جائے گی تو آنے والے period میں depreciation کم ہو جائے گی تو ایک advantage آپ اس loss سے لے چکے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ loss کا باقی کا reversal ہوگا یہ ضروری نہیں کہ آپ نے 10 کا loss record کیا تو اگلی دفعہ gain آئے گا تو پہلے 10 کو credit کرو گے ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہم یہ بات یہ point بڑا important point ہے اور ہم جب یہ questions کریں گے اور ایک detail بات کریں گے ابھی کے لیے میں نے آپ بتا دیا کہ جب ہمیں loss ہوگا loss کا benefit کیا ہوگا اگلے سال کم depreciation ہوگی تو ہم کچھ benefit لے چکے ہیں جو باقی کا benefit نہیں لے چکے وہ ہم reverse کریں گے تو یہ ہمارے پاس تھا جی revaluation reserve depreciation پہ بھی بات ہو گئی last ہماری بات ہے disposal جو کیا یہ 16 بتاتا ہے جب ہم ایک acid کو dispose کریں گے تو ہم نے کہا تھا ہم کس پہ record کرتے ہیں carrying value اگر یہ acid carrying value سے زیادہ پہ dispose ہوگا تو ہم اسے کیا record کریں profit اور اگر carrying value پہ dispose ہوگا no profit no loss اور carrying value سے کم پہ میں dispose کروں گا تو مجھے کیا ہو جائے گا loss تو simple سی بات ہے جب بھی مجھے revaluation کرنی ہے مجھے carrying value چاہیے جب بھی مجھے acid dispose carring value چاہیے carrying value کیسے آتی ہے جب میں cost میں se depreciation minus کر دوں کون سی depreciation till date accumulated depreciation آج تک کی depreciation depreciation کیسے ہوتی ہے depreciation کے بہت سارے methods ہیں جو ہم basic papers میں پڑھتے آئے ہیں FFA کے اندر FFA کے اندر وہ کیا ہے وہ state line ہے بیسس پہ بینیفٹ لے رہے ہیں اسی بیسٹ پہ آپ اسے کیا کریں گے depreciate کریں گے تو جب cost میں سے depreciation لیس ہو جائے گی تو کیا جائے کیا جائے تو اس کیرنگ ویلیو سے زیادہ پہ بیچوں گا profit کم پہ بیچوں گا loss اور یاد رکھو ہمیں یہ کیرنگ ویلیو ہر year پہ چاہیے ہوتی ہے یہ کیرنگ ویلیو measurement کی cost model کی depreciation کی revaluation کی اس میں ہم نے disposal کی اور کب کب ہم unrealized reserve کو realize کر لیتے ہیں excess depreciation کی بھی بات کی تو next جو ہمارا topic ہوگا ہم اسی طرح ایک extended کو daily upload بھی کرتے رہیں گے اور جس طرح ہم نے باقی mocks اور questions اور وہ کیے ہیں ہم اگر آپ کو fr کی lectures لینے ہیں اور آپ daily lectures کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو آپ comments بھی پوچھ سکتے ہیں standard related بھی اور اگر آپ ویٹ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا ہم یہ ساری ویڈیوز وقت فوق اس session میں مارچ 2022 کے لیے ہم upload کریں گے انشاءاللہ موسیقی